کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنف فالمدین اور صوفی تھے یہ کتاب ان کے کشپ پر مبنی پیشنگوئیوں پر مبنی ہے اس کتاب میں ایک باب خاص طور پر ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے اور اس باب میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ حالاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ ملک افرہ تفری اور بیچینی کا شکار رہے گا اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ہولناک ہے حضرت لکھتے ہیں کہ سراکے کے مسلمان خنزیر نماخورا کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کہتے دوہزار گیارہ میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر سٹارٹ جونز جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹکنالوجی کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا ہے کہ برائیل چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں برائیل جس ٹکنالوجی سے پیدا کیا گیا اس میں خنزیر کے مارڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس تحقیق پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کی ہستال میں زبردستی ڈال دیا گیا نومبر دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر سٹور جونز کا اسی ہستال میں پوری سرار حالت میں انتخال ہو گیا اگر یہ تحقیق منظر آم پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائیل چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم مالک میں اپنے ایجینٹس کو جیسے عرب پتی کیا وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا اور سب سے اہم بات یہ کہ مسلمان حرام گوشت کھا کے جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اس سے نجات نہیں جاتی تو یہ جو مضبون کا ایک حصہ میں نے میجر ٹرائٹ وسی منور چودری صاحب کا جو ڈیلیا اصاف سمیت مختلف اخبارات میں اور خاص طور پر سوشل لیڈیا پر یہ شائع ہوا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑا تو یہ بڑا عجیب انکشاف ہے اور یہ برائیل چکن کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے محققین کو اور ریسرچر جو ہے ان کو تحفظات تھے اور ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی برائیل چکن جو ہے انتہائی نقصان دے ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیسی مرگی جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں برائیل چکن تو ابھی آئی ہے دیسی مرگی تو پہلے سے ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور ایک حدیث ہے جس کا محقوم یہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم نے مرگی کھانی ہو پالتو مرگی جو گھر میں رکھی ہوئی ہے میں حکمت یہ بتائی گئی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ مرگی ویسے عام طور پر یعنی ہر قسم کی چیزیں دکھاتی ہے کیڑے بھی کھا لیتی ہے گندی نالی سے گند بھی کھاتی رہتی ہے تو اگر اسی وقت اسی طرح اگر آپ اس کو پکڑ کر زبا کرو گے تو وہ گند جو اس نے کھایا ہوا ہے اس کے اثرات اس دوش میں ہوں گے تو اس کو اس لیے حدیث میں یہ تاقیت کی گئی ہے کہ مرگی کو تین دن تک باندھ کے رکھو یعنی اس کو باندھ کے رکھو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کھائے اسے خود پاک غزہ جو ہے گندم یا جو بھی ساف ستری غزہ ہے اس کو کھلاو تین دن تک تاکہ وہ گند جو اس نے کھایا وہ ختم ہو جائے اس کے اندر تین دن میں اور اس کے بعد اس کو زبا کر کے کھاؤ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ برائل چکن جو ہے فارمی مرگی جسے ہم کہتے ہیں ان کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ یہ فیڈ جو ہے یہ ہمارے شہروں میں جو کسائی خانے ہوتے ہیں بڑے بڑے مذبخ خانے ہوتے ہیں جہاں پر پورے شہر کے لئے جانور زبا ہوتے ہیں تو وہ جانوروں کا جو خون ہوتا ہے وہ خون زائر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس خون کو اکٹھا کر کے فروخت کیا جاتا ہے ظاہر ہے زبا کرنے کے بعد جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے خون کچھ دیر کے بعد جھم جاتا ہے وہ تو اس کو پھر اکٹھا کر کے بیچا جاتا ہے اور یہ جو مرگی خانے ہوتے ہیں جہاں پر فارمی مرگیاں جو ہیں یہ پالی جاتی ہیں وہاں پر پھر اس جمع ہوئے اس حرام خون سے اس میں کچھ اور چیزیں ہیں کچھ کیمیکلز بھی ہوتے ہیں کچھ اور اس طرح کی گندی چیزیں جو ہیں وہ حرام چیزیں اس میں ملا کر اور اسی طرح مردہ مرگیوں کا گوشت مردہ جانوروں کا گوشت یہ ساری چیزیں مکس کر کے ان کی فیڈ تیار کی جاتی ہے یہ خوراک تیار کی جاتی ہے اور یہی خوراک ان فارمی مرگیوں کو کھلائی جاتی ہے تو یہ حرام سری حرام خون کی غزہ ان کو کھائی جاتی ہے اور ہم اسی وقت اس کو زبا کر کے تازہ تازہ اس نے سب کچھ کھایا ہوتا ہے حرام چیزیں ہم اس کو کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس حدیث کی روح سے بھی یہ چیز بلکل اس کی اجازت نہیں ہے اور بلکل یہ مکرو بن جاتی ہے یعنی ہم اس کو واضح طور پر حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مکرو ہونے میں کوئی اس میں شک نہیں ہے شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہے ایک عام دیسی مرگی اگر مکرو ہو جاتی ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ تاقید کی کہ اس کو باندھا جائے تھی ان دن تک اور اس کو پاک صاف گزہ کھلائی جائے تو یہ فارمی مرگی تو خود جبکہ پھر اس کے علاوہ اس برائل چکن کے جو دیگر نقصانات ہیں ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جن گروں میں برائل چکن بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو ان گروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ آٹھ نو سال کے عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں یعنی بچے کو تو چودہ پندرہ سال کے عمر میں بالغ ہونا چاہیے لیکن مسلسل یہ برائل چکن کھانا کی وجہ سے بچے نو سال کے عمر میں دس سال کے عمر میں آٹھ سال کے عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ گول میں سرچ کریں برائل چکن کے نقصانات تو بے شمال نقصانات ہیں اب یہ جو ریسرچ آئی ہے پروفیسر سٹور جانس کی جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ برائل چکن اس کا جو فارمولا ہے بنیادی طور پر جس ٹکنالوجی سے اس کو بنایا گیا ہے وہ خنزیر کے مادل کو فالو کر کے بنایا گیا ہے چونکہ فارمی خنزیر جو ہیں وہ بھی دنیا میں بنایا جاتے ہیں سفیدرن کے وہ ہوتے ہیں عام طور پر اور جنگلی بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ انکشاف کیا پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا پاگل قرار دے کر اس تال میں داخل کر دیئے گا پاگلوں کے پھر اس کو خرشدار طور پر ان کی ہلاکت بھی وہاں پر ہو گئی اور اس طرح اس تحقیق کو دبا دیا گیا اور اس طرح پھر یہ جو کتاب ملی ہے اس میں جو پیشنگوئی ہے بزرگ جن کا ذکر بھی کیا ہے عبداللہ بن طاہر البغدادی الرزوی تو انہوں نے جو پیشنگوئیاں کی تھی ان میں سے ہندوستان میں جو ایک الگ مسلمانوں کی حکومت خائم ہوگی پاکستان اس کے حوالے سنوں تحقیق کی کہ وہاں پر جو ایک بیدینی ہوگی اور ایک طویل عرصے تک فرہ تفری ہوگی اس کی وجہ بھی ہی ہوگی کہ لوگ خنزیر نماء ایک خوراک کھانے کے عادی ہوں گی ظاہر بات اس وقت تو یہ ملغی نہیں تھی تو انہوں نے اس پیشنگوئی میں یہ پیشنگوئی کی ہے کہ خنزیر نماء خنزیر سے ملتی جلتی اور اب آ کر یہ پروفیسر انیورسٹری آف میشیگن کے پروفیسر نے اس بات کو یہ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ برائل چکن جو ہے یہ خنزیر نماء ہے اور خنزیر کی طرح اس کا جو ہے فارمولا ہے یہ بڑی ہمارے لیے ایک عجیب بات ہے تو اس میں ہمیں ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے جیسے اگر میں نے کہا کہ برائل چکن جو ہے ان کی فیڈ جو ہوتی ان کی خوراک جو ہے وہ تو صاف طور پر قطی طور پر حرام چیزوں سے بتیار کی جاتی ہے اور وہ ان کو کھلائی جاتی ہے اور وہ اسی وقت ہم تازہ تازہ اس کو زبا کر کے کھاتے ہیں تو یہ بھی اس اطور سے یہ غلط بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حرام سے حفاظت فرمائے آمین